اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو ما جاء شہرہ عید لا ينقصانی یہ باب ہے ان روایات کے بیان میں جو اس تعلق سے آئی ہیں کہ عید کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے یعنی عید کے دونوں مہینے تو ظاہر بات ہے کہ عید تو شوال کی پہلی تاریخ میں ہوتی لیکن مراد ہے یہاں پر رمضان جیسے کہ حدیث پاک میں سراحت انہائے گا شہرہ عید سے پھر بدل ہوگا رمضان و ذو الحجہ تو عید کے دونوں مہینے سے مراد وہ مہینے ہیں جو عید کا سبب بنتے ہیں خوشی منانے کا سبب بنتے ہیں اور سبب جو ہے وہ عید کا عید الفطر میں جو سبب ہے وہ ماہ رمضان ہے اس لیے عید کے دونوں مہینوں سے مراد وہ دو مہینے ہیں جو عید کا ٹھیک ہے ورنہ تو عید الفطر تو شوال میں ہوتی ہے رمضان میں نہیں ہوتی ہے اس کا مہینہ شوال کا ہے خلاصہ باب یہ ہے کہ ذو الحجہ اور ماہ رمضان کے تعلق سے حدیث پاک میں یہ وارد ہوا کہ دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے لا ینقصانے ناقص نہیں ہوتے تو لا ینقصانے کا معنی کیا ہے اس کے معنی کی تعین میں ائمہ کا اختلاف ہوا امام احمد ابن حنبل اور کچھ ائمہ اس بات کی طرف گئے کہ لا ینقصانے کا معنی ہے لا ینقصانے معن فی سنت واحدہ ایک ہی سال میں دونوں مہینے یعنی ماہ رمضان اور ماہ زلحجہ یہ دونوں مہینے ایک سال میں ناقص نہیں ہوتے ساتھ ساتھ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دونوں مہینے انتس کے ہو جائیں بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک مہینہ انتس کا ہے تو دوسرا تیس کا ہوگا یہ معنی بتایا امام احمد ابن حنبل نے لیکن یہ مشاہدے کے خلاف ہے کیوں اس لیے کہ مشاہدہ ہے آپ لوگوں نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا کہ یا دھیان نہیں دیا ہو تو اگلے دھیان دینا کہ ماہ رمضان اگر انتس کا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماہ زلحجہ تیس ہی کا ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے ہاں ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ دونوں میں اتفاق ہی ہو ایسا بھی ضروری نہیں تو پھر کیا جواب دیا جائے گا تو امام احمد نے تو یہ فرمایا کہ اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہے لیکن یہ مشاہدے کے خلاف ہے تو امام احمد ابن حنبل اتنے بڑے عالم دین محدث ان کی تصحیح کے لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے قول کی تصحیح کے لئے ان کے قول کی تصحیح کے لئے کیا حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے تو ممکن ہے اس لئے باز احمد کا قول جو ہے وہ یہ ہے اس سے تصحیح بھی ہو جائے گی کہ شاید امام احمد ابن حمل کی مراد یہ ہو تو باز احمد نے یہ کہا کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے یعنی سرکار نے جن دو مہینوں کے لئے تعین کے ساتھ فرمایا گیا اس وقت سرکار نے جو فرمایا جن دو مہینوں کے لئے وہ والے مہینے مراد ہیں اور جب وہی مہینے مراد ہیں تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ قول مشاہدے کے خلاف ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مہینے دونوں ایسے ہی ہوئے ہوں کہ دونوں ساتھ ساتھ ناقص نہیں ہوئے با سمجھائی تو یہ معنی ہے لیکن اس معنی کی طرف بہت کم ہی محدث گئے ہیں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا امام احمد ابن حمل کا یہ قول ہے دیگر محققین کا اگر ذکر کریں تو شرح مسلم میں علامہ بدردین عینی علی رحمت و رزبان نے شرح بخاری میں علامہ ملہ علی قاری علی رحمت و رزبان نے المرقات میں انہوں نے یہ معنی ذکر کیا کہا کہ یہ معنی اچھا ان میں غور کریے گا علامہ ملہ علی قاری علی رحمہ علامہ بدردین عینی حنفی ہیں علامہ علامہ نووی علی رحمہ شافعی ہیں لیکن یہ محققین ہیں مذہب حنفی کے بڑے بڑے محققین ہیں یہ اور مذہب شافعی کے علامہ نووی علی رحمت و رزبان کا درجہ بھی کوئی کم نہیں ہے یہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک سال میں دونوں مہینے کم نہیں ہوتے عددا یہ مراد نہیں ہے اس سے بلکہ یہ محققین فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ دونوں مہینے ثواب میں ناقص نہیں ہوتے کہ جس طریقے سے ماہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے اس میں عجر ناقص نہیں ہوتا ویسے ہی ماہ ذلحجہ کی بھی بڑی فضیلت ہے بات سنگنا آئی لہذا انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی مہینہ ماہ رمضان یا ذلحجہ میں سے کوئی بھی مہینہ اگر تیس کے وجہے انتیس کا بھی ہو جائے تو عددن اگرچہ قلت ہو وہاں پر عددن کمی ہو لیکن عجر اور سوام میں کمی نہیں ہو یہ بتایا ان لوگوں نے مہانا اس کا اب امام ترمیزی علیہ الرحمت و الرزبان یہاں پر یہ باپ بانتے ہیں اس سے متعلق حدیث ذکر کرتے ہیں باپ کا خلاصہ ایمہ کی زبان ایمہ کی زبان سے جو تھا وہ ہم نے بیان کر دیا ترجمہ لگاتے ہیں فرماتے ہیں بابو ما جاہ شہرہ عید لا ینقصانی یہ باب ہیں ان روایتوں کے بیان میں جو اس تعلق سے آئی ہیں کہ عید کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے حد سنا یحیہ ابن خلف خلف البصری ہم سے حدیث بیان کی یحیہ ابن خلف بصری نے وہ کہتے ہیں حد سنا بشر ابن المفضل عن خالد الحزا ہم سے حدیث بیان کی بشر ابن مفضل نے وہ روایت کرتے ہیں خالد حزا سے حضرت خالد کو خالد حزا امام ترمیزی نے ایک جگہ پر کتاب التحارت کے اندر حضرت خالد حزا سے ایک روایت ذکر کی تو وہاں پر ہمارے علامہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کو حزا کیوں کہا جاتا ہے ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنی مسواق کو کان میں لگائے رہتے تھے مسواق ہمیشہ کان میں لگائے رہتے تھے جیسے کہ آج مدینہ مدینہ کہنے والے لوگ حالانکہ مدینہ مدینہ ہر جگہ نہیں کہنا چاہیے کچھ جگہوں پر ہیلو کی جگہ پر لوگ مدینہ کہتے ہیں اب عرف میں تو یہ مشہور ہے نہیں تو ان پر یا ان کی زبان سے نعاشنا لوگ جو ہیں وہ تو سوچتے ہیں کیا ہے یہ مدینہ استہزا بھی کرنے لگتے ہیں کبھی کبھی اس لیے دوسروں کے استہزا سے بچنے کے لیے ہر جگہ پر ہر معنی کے لیے لفظ مدینہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے سمجھے نہیں موقع محل ہو صحیح جگہ ہو تو بولو کوئی حرج نہیں لیکن ہر جگہ پر ہیلو کی جگہ مدینہ ارے یار یہ کیا بات تھی مدینہ سمجھے نہیں سمجھے نہیں تو یہ سب طریقے اچھے نہیں ہیں آپ محبت کریے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس حد تک اس اتنا غلو کریں کہ وہ محبت استہزا میں تبدیل ہو جائے اتنا نہیں ہونے چاہیے بہرحال تو خالد حزا کیا جوتے گاٹھیں الحزا کا قیم مانا ہوتا ہے حزا ان سے بنایا ہے کس کا مانا جوتا کہا گیا ہے کہ شاید کہ ان کو جوتے کا کام بھی جوتے کا کاروبار ان کا تھا جس کی وجہ سے خالد حزا کہا گیا مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں حزا میں وہ روایت کرتے ہیں خالد حزا سے عن عبد الرحمن ابن ابی بکرا وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکرا سے عن ابی اور عبد الرحمن ابن ابی بکرا اپنے والد ابو بکرا سے روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا کالا رسول اللہ بڑی قعب سے ہی پڑھنا یہ ایک بات مجھے یہاں پر وہ یاد آتی ہے کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و الرزوان کی طرف جو منصوب ہے آپ نے درسگاہ میں کسی سے کہا پڑھو عبارت پڑھو تو اس نے پڑھا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی قعب سے پڑھ دیا اور حضور حافظ ملت نے فرمایا گورا گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے قعب کو قعب ہی پڑھے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہرہ عید لا ينقصانی عید کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے کون سے دو مہینے رمضان وزلحجہ ایک رمضان کیا معنی ہے ہم معنی کی تعین ائمہ کی زبان سے کر چکے قالا ابو عیسی حدیث ابو بکرہ حدیث حسن امام ترمیزی فرماتے ہیں حضرت ابو بکرہ کی جو یہ حدیث گزری ہے یہ حدیث حسن ہے وقدر رواہ حاد الحدیث وقدر رویہ حاد الحدیث عن عبد الرحمن ابن عبی بکرہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلہ معقب میں غور کریے حضرت عبد الرحمن ابن عبی بکرہ نے اپنے والد سے روایت کی پھر والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے روایت کی تو سند تو متصل ہے لیکن کبھی کبھی یہ حدیث حضرت عبد الرحمن ابن عبی بکرہ سے روایت کی گئی ہے لیکن عبد الرحمن ابن عبی بکرہ نے جو روایت اپنے والد سے کی ہے تو ان کے والد حضرت ابو بکرہ کو سند میں چھوڑ دیا گیا اور براہ راست کہہ دیا گیا ہے سند میں کہ عن عبد الرحمن ابن عبی بکرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹا مطن سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہاں پر ایک راوی کو چھوڑ دیا گیا اور ایسی صورت میں راوی کو چھوڑ دینا اس کو ارسال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ارسال کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث مرفوعاً بھی مروی ہے اور مرسلن بھی یہ حدیث یعنی متصلن بھی ہے مرفوعن بھی ہے اور مرسلن بھی ہے یہ حدیث مروی ہے لیکن وہ حدیث جو مرسلن مروی ہو پہلی بات تو میں ارسال کے تعلق سے گفتو کر چکا ہوں کہ صحابی کا ارسال یا تابعین کا ارسال وہ مزر نہیں ہوتا ہے وہ مسرت کے درجے میں ہوتا ہے حدیث مرسل اگر ہے اور صحابی نے مرسلن حدیث ذکر کی ہے تو وہ تو مسرت کے حکم میں ہے کیونکہ تمام صحابہ عادل ہیں اور تابعی بھی اگر کوئی مرسلن حدیث ذکر کرتا ہے تو تلاشت جستجو کی جائے گی اگر یہ مل جاتا ہے کہ انہوں نے جن کو چھوڑا ہے وہ ثابت ہے تو ایسے تابعی کی مرسل حدیث بھی لائق اعتبار اور لائق حجت ہوگی یہ ہم نے تفصیلی گفتویس سے پہلے کی تھی اب یہاں پر غور کریے تو یہاں تو انہوں نے امام ترمیزی نے فرمایا کہ اس حدیث کو مرسلن بھی روایت کیا گیا ہے اور ماں قبل میں امام ترمیزی پہلے اسی حدیث کو ذکر کر چکے اور وہ حدیث مرفوعاں ذکر کی گئی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگرچہ یہاں پر ارسال کیا گیا ہے لیکن یہ حدیث مرسل ہونے کے باوجود حدیث مرفوز ہے جس کی سنت سرکار تک متصل ہے اس سے بالکل اس کے مطابق ہے اس لئے یہ ارسال بھی مذر نہیں ہوں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عبد الرحمن ابن عبی بکرہ سے عن عبد الرحمن ابن عبی بکرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مرسلن یہ حدیث مربی ہے روایت کی گئی ہے قال احمد امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ حدیث کا معنی کیا ہے معنی حاضر حدیث اس حدیث کا معنی ہے شہرہ عید لا ينقصان عید کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے یقول امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں لا ينقصان معن فی سنت واحدہ ایک سال میں دونوں ایک ساتھ ناقص نہیں ہوتے شہر رمضان و ذلحجہ ایک ماہ رمضان اور ایک ذلحجہ دونوں ایک ساتھ ناقص نہیں ہوتے اگر دونوں میں سے ایک ناقص ہوگا یعنی دونوں میں سے ایک انتسکہ ہوگیا تو دوسرا تام ہوگا یعنی تیسکہ ہوگا یہ کس نے ذکر کیا امام احمد ابن تفصیل ہم آغاز باب میں کر چکے وقال اصحاق امام اصحاق نے کہا معناہ لا ینقصان لا ینقصان کا معنی جو ہے معنی ہے یقول وہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ تِسْعُونَ عِشْرِينَ فَهُوَ تَامٌ غَيْرُ نَقْصَانِ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ انتسکہ ہو جائے لیکن پھر بھی وہ تام ہے ناقص نہیں ہے یعنی ماہ رمضان اور ماہ ذلحجہ اگرچہ انتسکے ہو جائیں تو عدداً اگرچہ انتسکے ہیں لیکن ثواباً وہ ناقص نہیں ہیں وہ تام ہی ہیں یہ معنی ہے لا ینقصان ٹھیک ہے ان کا قول تقریباً جمہور اہمہ کے قول کے موافق ہے فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ تِسْعَن وَعِشْرِينَ تِسْعُونَ عِشْرِينَ وہ فرماتے ہیں اگرچہ انتسکہ مہینہ ہو فَهُوَ تَامٌ وَفَهُوَ تَمَامٌ غَيْرُ نُقْصَان تو وہ مکمل ہے نقصان اس میں نہیں ہے وَعَلَى مَذْحَبِ اِسْحَاقِ يَقُونُوا يَنْقُسُ الشَّهْرَانِ مَعَنْ فِي سَنَةٍ وَاحِدًا تو انہوں نے سباب کا اعتبار کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مذہب کے مطابق ایک ہی سال میں دونوں مہینے ناقص بھی ہو سکتے ہیں ناقص کا مطلب یعنی انتسکے بھی ہو سکتے ہیں یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ تیسی ہی کے دونوں ہو یا انتسکے دونوں ہو کوئی ایک انتسکے ہو سکتا ہے دونوں انتسکے ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے فرماتے ہیں امام عصاق کے رائے اور مذہب کے مطابق یکونو ینقص شہران یہ ہوگا کہ دونوں مہینے ناقص ہو سکتے ہیں معنص ساتھ ساتھ کی سنت وحدہ ایک ہی سن میں ایک ہی سال میں بابو ماجا لیکل اہل بلدن روئیتهم یہ باب ہے ان روایتوں کے سلسلے میں کہ ہر شہر والوں کے لیے انہیں کی روئیت ہوگی ہر شہر والوں کے لیے کیا مطلب اگر چاند دیکھا جائے تو مثلاً بریلی والوں نے چاند دیکھا یا اس کا الٹا کہو بریلی والوں نے چاند نہیں دیکھا عام طور سے دیکھتی نہیں ایسا ہی ہوتا ہے یہاں چاند عام طور سے نہیں دیکھتا ہے پھر شہادت کا اعتبار ہوتا ہے عام طور سے شہادت بھی کئی کئی جن میں آتا ہے ملے شہادت آتی ہے میں یہ نہیں کروں بغیر شہادت کے اعلان کر دیتے ہیں احتیاط تو اسی میں نہیں ہے تو بریلی والوں نے چاند نہیں دیکھا اور بھومبئی والوں نے مینگلور والوں نے بینگلور والوں نے نینی تال والوں نے چاند دیکھ لیا شہر والوں نے چاند دیکھ لیا اب وہاں سے جب چاند وہاں دکھ گیا تو کیا ان کی رویت بریلی والوں کے لیے بھی کافی ہوگی عید منانے کے لیے یا نہیں اس مسئلے کو امام ترمیزی یہاں پر ذکر کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے سے متعلق احادیث کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خلاص باپ کے طور پر چند جملے میرے سنیے دھیان سے ہمارے ایمہ حنفیہ میں دو گروہ ہیں ایک ایمہ متقدمین علماء متقدمین اور دوسرا گروہ علماء متاخرین کا علماء متقدمین احناف میں سے جو ہیں وہ امام احمد ابن حنبل امام شافعی امام مالک اور دیگر ایمہ کے بلکل موافق ہے لیکن علماء متاخرین کا اختلاف ہے اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اتفاق کس مسئلے میں تھا متقدمین کا اور متاخرین کا اختلاف کس مسئلے میں یہ دھیان دینا ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دوسرے شہر میں چاند دیکھا گیا تو ہمارے شہر کے لیے بھی اس چاند کا دیکھنا یہ معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا اس سلسلے میں متقدمین احناف اور ایمہ سلاسہ امام احمد ابن حنبل امام مالک امام شافعی یہ تمام حضرات متفق ہیں اس بات پر کہ ان کا چاند دیکھنے کا جہاں پر چاند دیکھا گیا ہے اس چاند کا اعتبار یہاں پر بھی ہوگا اگرچہ یہاں پر چاند نہیں دیکھا گیا ان کا چاند دیکھ لینا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا ہم بھی یہاں پر عید منائیں گے یہ دیگر احمہ اور احناف میں سے احمد متقدمین کا یہ قول تھا لیکن احمد متاخرین احناف میں سے اس بات کے قائل ہیں کہ ہر جگہ کا جہاں جہاں جس شہر میں چاند دیکھا گیا ہر شہر والوں کے لیے وہاں کی رویت وہیں پر مقتصر اقتصار ہوگا دوسرے شہر والوں کے لیے وہ دلیل اور حجت نہیں ہوگی لہذا اگر بومبئی میں چاند دیکھا گیا تو بریلی والوں کے لیے وہ حجت نہیں ہے لہذا بریلی والے جب تک ان کو یا تو چاند نظر آئے یا شہادت شرعیہ کا گزر ہو یا خبر مستفید سے معلوم ہو یا شہادت شہادت کی بنا پر ہو تو جو عید کرنا یا چاند کی رویت کا اعتبار کرنے کا جو جو طریقہ ہمارے فقہاں نے بتایا ہے ان طریقوں میں سے کسی طریقے سے اگر علم ہو تب ہی ہم عید کر سکتے ورنہ ہم عید نہیں کر سکتے وہاں پر چاند کا دیکھ جانا یہ ہمارے لئے دلیل اور فجت نہیں ہوگا یہ متاخرین احناف کا قول ہے بات سنجھ میں آئی لیکن متقدمین کا قول وہی ہے کہ اعتبار ہوگا ملنہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہوگا ایک جگہ پر چاند دے گیا تو دوسری جگہ کے لئے بھی وہ کافی ہو جائے گا یہی دیگر ایمہ کے نزدیک ہے متقدمین احناف کے نزدیک بھی یہی ٹھیک ہے اور جمہور متاخرین ایمہ کا قول اور مفتہ بے قول بھی احناف کا یہی ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا ہر شہر والوں کے لئے وہاں کی رویت ہوگی دوسرے شہر والوں کے لئے دوسرے شہر کی رویت کافی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ اصل ایمہ کا قول تھا اور مذہب تھا لیکن اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے ایک شہر والوں نے چاند دیکھا ہمارے احناف فرماتے ہیں دوسرے شہر والوں کے لئے حجت نہیں ہے یا تو وہ خود چاند دیکھیں یا تو شہادت شریعہ کا گزر ہو یا خبر مستفیز سے وہ بات عام ہو جائے خبر مستفیز کسے کہتے ہیں خبر مستفیز کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں میں چاند کی رویت اتنی عام ہو گئی اتنی ہو گئی اتنے لوگ ہو گئے کہ پھر ان کی کسرت کی بنا پر ہمارا دل یہ کہے کہ یار اتنے لوگ تو جھوٹ نہیں بول سکتے اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے اتنی تعداد ہو گئی دیکھنے والوں کی دوسرے شہر میں اور وہ خبر عام ہو گئی پھیل گئی خبر پھیلے چاند دیکھا ہے اتنی پھیلی یہ نہیں ہے کہ فون پہ اسٹیٹس لگا دیا اس سے لوگ پتہ چلیا کہ چاند ہو گیا یہ کافی نہیں سمجھ نہیں لوگوں کی کسرت ہونا چاہیے تو خبر مستفیز ہے تو خبر مستفیز کے ذریعے سے بھی اعتبار ہو جاتا ہے لیکن خبر مستفیز کا اعتبار کہاں تک ہوگا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیا خبر مستفیز کا اعتبار بلاد قریبہ میں تو ہو ہی جائے گا لیکن بلاد بریدہ میں بھی ہوگا کیا مثلا عرب میں چاند دکھا تو ہندوستان والوں کے لیے بھی کیا خبر مستفیز اگر ہو گئی فرض کر یہ ہو سکتا متقدمی نہناف اور اہمہ سلاسہ ان کے نزدیک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے کہ ایک جگہ پر اگر چاند دکھ گیا تو دوسری جگہ پر بھی اس کا اعتبار ہوگا اس لیے اگر شواف حنابلہ مالکی اگر مناتے ہیں عید اور وہ مالکی شافعی ہمبلی کو ہی دیکھ کے ہی منائیں کم سے کم جس کی شہادت کا اعتبار کر رہے ہے جس کی رویت کا اعتبار آپ کر رہے تو وہ مسلمان تو ہو کیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علی و سلم نے پوچھا تھا کہ تم شہادت دیتے ہو اگر شہادت دیتا ہے تو سرکار نے رویت کا اعتبار کیا ٹھیک ہے کم سے کم مسلمان تو ہو اگر کوئی غیر مقلد ہے ایمان کا لٹیرہ ہے مسلو انہی ایمان ہے اس کی گواہی کا اعتبار تھوڑی ہوگا شہادت اور رویت حلال کا اعتبار ہوگا تب ہی جبکہ ایمان والا ہو یاد رکھئے لہذا سب سے پہلی بات تو عرب میں غیر مقلدین ہیں کسی امام کی تقلید نہیں کرتے عقائد میں بھی ان کی تقریباً عقائد ان کے فاسد ہیں بہت سارے عقائد میں وہ اہل سنت و جماس سے الگ ہیں اس لیے سب سے پہلی بات تو ان کے قول کا یا ان کی رویت کا حمال لیے اعتبار ہی نہیں ان ائمہ کے نزدیک بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں کے غیر مقلدین سب وہاں کا یہ اعتبار کرتے ہیں کیونکہ غیر مقلد کرتے ہیں وہاں پر بھی غیر مقلد ہیں تو یہاں پر غیر مقلد دین کے لیے تو فوراً اسی وقت عید ہو جاتی ہے جیسی عرب میں چاند دکھا یہاں پر عید ہو جاتی ٹھیک ہے لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ نہیں ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک عید تب ہی ہوگی جبکہ یہاں پر یاطرویت ہو کیوں اس لیے کہ عرب ہندوستان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور ہندوستان عرب کی طرف نسبت کرتے ہوئے بلاد بعیدہ میں آئے گا کس میں آئے گا اب آپ کہیں گے کہ بلاد بعیدہ کا اعتبار کیسے کریں گے کس کو ہم بلاد بعیدہ سے تعبیر کریں گے اس سلسلے میں ہمارے علماء اکرام نے یہ تعین کی ہے کہ اگر چوبیس گھنٹے یعنی ایک رات اور ایک دن چاند کے دیکھنے میں اگر کسی ملک کا دوسرے ملک سے اتنا بڑا فرق ہے کہ چوبیس گھنٹے کا فرق ہو جائے ایک دن اور ایک رات کا فرق ہو جائے تو ہمارے علماء نے فرمایا وہ بلاد بعیدہ میں شامل ہوگا اور جہاں پر ایک دن ایک رات کا فرق نہ ہو بلکہ چاند بلاد قریبہ میں آئے گا یاد رہے کہ بلاد قریبہ میں اگر خبر مستفیز ہو جائے رویت حلال سے مطالل بلاد قریبہ میں خبر مستفیز ہو لیکن اسی طریقے پر ہو یہ نہیں کہ اسٹیٹس لگا دیا خبر مستفیز اگر ہو جائے تو اس کا بھی ہمارے علماء متاخرین احناف نے اعتبار کیا لوگ اتنے زیادہ ہو جائے اور اگر خبر مستفیز نہیں ہے تو حکم بوئی ہوگا جب تک شہادت شرعیہ نہیں گزرے جو اعتبار کرنے کے چار طریقے ہم نے بتائے ان چار طریقوں میں سے کسی نہ کسی طریقے سے ہی ثبوت اعتبار ہی نہیں ہوگا یاد رکھئے لہذا عرب میں اگر چاند دکھا بھی یقینی طور پہ معلوم ہے وہاں پر چاند دکھا تو وہ ہمارے لئے دلیل اور حجت نہیں ہے بالکل بھی احناف متاخرین کے نظر چاند دیکھنا ہی ہے آپ کو چاہے آپ دیکھیں یا کوئی چند لوگ دیکھیں وہاں سے شہادت ملے لیکن وہاں کا اعتبار بلاد بعیدہ میں اعتبار اس کا نہیں ہے یہ ہمارے ائمہ کا اس سلسلے میں قول ہے امام ترمیزی انہی باتوں کی طرح اشارہ کرنے کیلئے باب بانتے ہیں فرماتے ہیں باب ما جاء لکل اہل بلد رویتہ یہ باب ہے ان روایتوں کی سلسلے میں جو اس سلسلے میں آئی ہے کہ ہر شہر والوں کے لئے انہی کی رویت ہے اس علماء احناف متاخرین کے مذہب کی تائید ہوئی ٹھیک ہے فرماتے ہیں حدثنہ علی ابن حجر ہم سے حدیث بیان کی علی ابن حجر نے وہ کہتے ہیں حدثنہ اسماعیل وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن جعفر نے حد اسنا محمد ابن ابی حرم اللہ وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کہ محمد ابن ابی حرم اللہ نے اخبرانی قرائب وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی قرائب نے کیا انہوں نے کہا انہ ام الفضل بنت الحارس بعصته الى معاویہ بالشام کہ حضرت قرائب کہتے ہیں کہ حضرت ام فضل بنت حارس نے ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ملک شام بھیجا شام میں بھیجا قال حضرت قرائب کہتے ہیں فقدمت شام تو میں ملک شام آیا فقدیت حاجتہ تو جس ضرورت سے حضرت ام فضل نے بھیجا تھا ان کی وہ ضرورت میں نے پوری کی وہ کام پورا کیا وَسْتُهِلَّ عَلَيَّ حِلَالُ رَمْدَان اور میں ملک شام ہی میں تھا مجھ پر ماہ رمضان کا چاند دیکھ لیا گیا یعنی میں وہاں پر تھا اور ماہ رمضان کا چاند وہاں نظر آ گیا وَعَنَا بِشَام اور اس حال میں کہ میں ملک شام میں تھا فَرَعَيْنَ الْحِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ تو ملک شام میں ہم نے سب نے شب جمعہ کو یعنی جمعہ رات کو چاند دیکھا ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَة فِي آخر شہر پھر مہینے کے ماہ رمضان کے آخر میں میں مدینہ آیا فَسَعَلَنِ ابن عباس تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے پوچھا اور اسی مسئلے کے بارے پوچھا چاند کے بارے میں پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہاں پر ہفتے کی رات میں چاند دیکھا یعنی جمعہ کے بعد شبہ ہفتہ شبہ سبت میں ہم نے چاند دیکھا پھر انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں تو چاند ہفتے کی رات میں ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے چاند کب دیکھا فَقُلْتُ تو میں نے کہا ہم نے چاند شبہ جمعہ دیکھا جمعہ میں فَقَالَ انتا رائیتہو لیلت الجمعہ تم نے وہ چاند شبہ جمعہ میں دیکھا فَقُلْتُ رَعَاهُ الْنَاس تم ہی نے صرف دیکھا یا دوسروں نے بھی تو میں نے کہا کہ دوسرے بہت سارے لوگوں نے دیکھا چاند وَسَامُ اور سب نے روزہ رکھا وَسَامَ مُعَوِيَ عَضْحَتِ امیرِ مُعَوِيَ نے بھی روزہ رکھا یاد رکھئے خبر ایک کی ہے حضرت قرآن بھی اکیلی خبر دے رہے خبر تو خبر واحد ہے نا خبر خبر واحد ہے اس روایت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خبر واحد لائق احتجاج نہیں ہوتی ہے لائق عمل نہیں ہوتی ہے بلکہ یہاں پر عبداللہ ابن عباس نے جو عمل نہیں کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کے خبر واحد ہے بلکہ عمل اس لئے نہیں کیا کہ وہ ممالک بعیدہ سے ہیں یاد رکھئے فرماتے ہیں کہ فقل تو میں نے کہا رعاہ الناس لوگوں نے بھی اسے دیکھا ہے وسام معاویہ حضرت معاویہ نے بھی روز رکھا ہے فقال لیکن رعائی نہ ہو لیلت السب تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا لیکن ہم نے تو ہفتے کی رات میں چاند دیکھا فلا نزال نسوم تو ہم تو روزہ رکھتے رہیں ہم تو وہاں کا اعتبار نہیں کریں ہم روزہ رکھتے رہیں ہتی ہم تیس دن پورے کریں اور نراہ ہو یا چاند دیکھ لے انتیس میں تو ہم رفتار کر لیں گے فقل تو تو حضرت قرائب کہتے ہیں میں نے کہا کیا حضرت معاویہ کے چاند دینے پر آپ اختفاء نہیں کریں کیا وہ آپ کے لئے کافی نہیں ہے اور ان کا روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے یہ کہا حضرت قرائب نے قال تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا لا نہیں ہم اس کا اعتبار نہیں کریں وہ ہمار لئے کافی نہیں ہا کذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جب تک رویت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم روزہ رکھتے رہیں گے یہی حکم ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس سے کیا پتا چلا اس سے یہ پتا چلا کہ ممالک بعیدہ میں اگر چاند دیکھ لیا جائے تو وہ ہمارے لئے کافی نہیں ہوگا یہ معلوم ہوا اس لئے علماء احناف متاخرین نے یہی قول کیا اور اسی پر فتوہ دیا قال ابو عیسی حضرت امام ترمیزی کہتے ہیں حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح غریب اس کا مطلب متعدد طرق سے کسی طریق سے حدیث حسن بھی ہے کسی سے صحیح بھی ہے اور کسی سے غریب بھی ہے اور اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے کہ ہر شہر والوں کے لئے ان کی رویت ہوگی ایک شہر والے کی رویت دوسرے شہر والے کے لئے نہیں ہوگی لیکن کب نہیں ہوگی اس وقت جبکہ وہ بلاد بعیدہ میں آتے ہوگا بلاد قریبہ میں ہے تو شہادت اور رویت کے جو چار طریقے ہیں ان چار طریقوں میں سے کسی طریقے سے رویت کا ثبوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اعتبار ہوگا اور اگر بلاد بعیدہ ہے تو وہاں سے بلکل بھی اعتبار نہیں ہوگا بس یہ بات